بابا کی تکمیل کیا ہے کہ وہ پیرہن تھار دو وہ لبادت اتار دو ان راہوں پر چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی ان راہوں پر چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شلعہ تھا ان راستہ پر چلو جن پہ میرا آپ کا نبی شلعہ تھا اگر اللہ کے بعد کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ہے ساری امت کا رونا کٹھا کرو میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا سب کی ہائے کٹھ ہی کرو ان کی ہائے بڑھ جائے گی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے کھولنے لگ جائے ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا تڑپتے تھے ماہیے بے آپ کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچھل سے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اپارنا پڑتا تھا اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر راتوں کو مسلم کی روایت مدینہ کی راتیں کہا آشم پیشے لوگ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے اپنے نبی کا رونا پڑپنا پیڑ پہ پچھر باندھنا کہا آشم دیکھ سکتے جس کو کیم خواب کے کپڑوں کی پیش کش ہو اور وہ تاٹھ لگے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو جس کو جنت کے کھانوں کی پیش کش ہو اور وہ تین تین دل لیے اور حکمہ نہ کھا سکتا ہو ابھی روزہ لگ رہا ہے مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا میرا پیڑ پیشے کو کھڑ رہا میں کھڑا ہو گئوں اور بھی مجھے آدھے ہنٹینیوں نے کھڑا ہوئے لیکن مجھے کھڑے ہنٹین میں دکت ہو رہی ہے مجھے آج تپا لگ رہا ہے کہ تین تین دن جب میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پر کیا گزر دی ہوگی جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو گر میں تیرے یہ جنت کے در ترمان بچھا ہوں گا تو ایک دفعہ کیے تو سی میں اوٹ پہاڑ تیرے لیے سونا بنا دوں گا ایک دفعہ تو تو مجھے اشارہ کر دے میں عرب کے پہاڑوں تو سونا چاندی زبرد یا اکود بنا کے تیرے قدمہ پہ نفار کر دوں گا قربان کر دوں گا اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی اور اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ کہہ نہیں 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 مجھے دھوک پسند ہے میری ساری عمد کم حالدار ہوگی مجھے جھوپڑا پسند ہے میری عمد کم محلوں میں رہے گی میں بیتے پہ سوار ہوں گا میری عمد کب کھڑی سواریوں پہ چلے سوار ہوگی میں روکی سوکھی کھوں گا کب میری ساری عمد تر کھائے گی ہی ہی آج مجھے احساس ہو رہا ہے تین تین دن کھانے کو نہیں مل رہا اشارہ ہو رہے ہیں مانگو نہیں ایک دن گزر گیا دو سرا گزر گیا تین سرا گزر گیا چوتھا دن ہے آپ باغ میں گئے گئے گنتی کھجور اٹھا کے کھانے پہ عبداللہ بن عمر ساتھ تھے آپ نے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوگ نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوگ لگی ہے ہاری ہی سبح اور آبیت ہے ماغب تو شیعہ آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھاتا اے میرے بھائیو رہے اسی نبی کی سنتیں زبا کرتے ہو داڑی موڑا کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے ننگے سر گرچوں میں جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں دھی رہا احران کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے تو کیا لگتا ہے سر پر توکی رکھتے ہیں کیا لگتا ہے شروار کو ٹکنوں سے اوپر کرتے ہوئے پاؤں میں شروار جا رہی تھوڑا سو اوپر کر لیتے تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئے ارے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنائے دیا ظالموں کی چاپلوں سیکر کر کے زبن کو گندہ کر دیا ارے اس محبوب کی سنت اتنی طرح لباس کو اس کا پہن لیتے بطنوں پہن کے جو پڑھنے آ جاتے کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی تو اسی پر وار کرنا ہے وار کرتے تو مغرب کی تہزید پہ کرتے تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے تمہارے لئے قربان ہوا پر ہے وہ آپ کہتے ہیں نا کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا اس کی ماں شوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ دے کیا تو تو اس سے شادی کروں گی تو اس سے ملاب کروں گی اور ظالم نے ماں کو چیر دیا کلیجہ دے کیا جا رہا تھا تھوکر لگی کلیجہ بہتا شالہ خیر ہو گئے میرا بچہ کلیجہ سے آتا ہے شالہ خیر ہو گئے میرا بچہ اور میرا حبید ان ماں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا اور ہم نے کیا کر دیا وہ اس کے طریقوں پر شریاں چلے دی ایک جو کہ پرتہ پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان کھڑ جاتی ہے شنوار پہنتے ہوئے تمہاری شان کھڑ جاتی ہے تمہارا مکام گر جاتا ہے میرے بھائیو اُو پہچانو تو صحیح دوت کون ہے دشمن کون ہے پہچانو تو صحیح باپوں والا کون ہے جوپوں والا میدانِ معاشر میں جہنم آ رہی ہے وہ چیخ مارے تھے بڑے بڑے پڑشتے زمین پہ جا گئے ہیں انسان جنو علیاء مخربین مجاہدین شہداء علماء مفسرین دھڑام 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 زمین پہ گر رہے ہیں اور حدیث میں تھا کسی کے پاس سفر نبی کا عمل ہو بد وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچھتا سارے نبی بکار اٹھنگے نفسی نفسی آدم نفسی نفسی شیخ علیہ السلام نفسی نفسی اے یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا وادتہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا کلیم اللہ یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا اور اور یہ یوسف یہ یعقوب یہ اصحاب یہ ابراہیم اسمائی علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا ہم نے کسی کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی امام مریم کا بھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا میری جان بچا مائیں باپ بیویاں بچے خامن یا اللہ میری جان میری جان پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہستی ہے ایک ہے ایک ہے تمہیں پتہ ہے نا وہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اتھر لیں وہ نہیں کہہ رہا نفسی وہ کہاں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت وہ کچھ تو خیال کرتے ہم کچھ تو خیال کرتے ہم کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں یہ ایک روپی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے ہمارے پاس کچھ نہیں ان کو امنہ جنہوں کو زخمی کر دیا ان کی روپ کو بے قرار کر دیا تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقیزہ مبارک حسین کامل اکمل مکمل اجمل انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو ایسے نہ اٹھنا یہاں سے تو توبہ کرتے ہو سارے کرتے ہونا باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے اور ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ اللہ بس ہماری توبہ ہے ٹھیک ہے نا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو کچھ زندگی بناو اس ہو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا تبلیغ میں پھرو چار مہینے لگاؤ چلہ لگاؤ یہ میں اپنے محلے والے سے کہتا تین دن تو ہر مہینے دے دیا کرو میری سنتے ہی نہیں پتہ نہیں ہوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے کوئی مجنوع ہے جو لگا ہوا ہے ہم تو فارغ نہیں اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے ہم تو فارغ نہیں ہیں ہاں ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا آپ بھی فارغ ہو جائیں گے جنازے اٹھ جائیں گے جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کوئی دنیا میں آیا ہی نہ تھا میرے بھائیو اور میں جب تین دن کو ہر مہینے لگا لیا کرو باقائدگی سے جاؤ گے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی زندگیاں پہلے ہی سے دنیا میں کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس میں اسلام کو پیش کیا مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کسی فرقی کی بات کبھی کسی مسئلک کی بات جاؤ سنو ساری مسئلوں میں کیا خود بچل رہے ہیں کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ ہوئی ہوگا جو مصوت بات کرتا ہے ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں میں ہر جمعہ میں شور ہو بھائیو توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو اپنے محبوب کے طریقوں کو منالو یہ جہان بھی بنے گا اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا بسیرت سے کہہ رہا ہوں کرو گے تو اللہ چمکائے گا نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو من پیتہ دے